ہلو بھائیز آپ کا سواگت ہے میرے فش ورڈ چینل میں اور میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ کیسے آپ کو اپنے ہمسٹر کو ٹرین کرنا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں جب بھی آپ اپنے ہمسٹر کو ٹرین کرے تو آپ یہ چیز کا دھیان رکھو کہ آپ کے ہمسٹر کو کمفرٹیبل ہونا چاہیے اس سے وہ جس نئے جگہ پہ آیا ہے اس سے وہ کمفرٹیبل ہونا چاہیے اور آپ جب بھی آپ اس کو ٹرین کرو تو آپ یہ چیز کا جہان رکھو کہ آپ اس کو پیشن سے ٹرین کرو اور وہ ہمسٹر کو آپ پہ ایک ٹرسٹ ہونا چاہیے وہ ٹرسٹ اگر آپ کے ہمسٹر کو آپ پہ ہے تو آپ اس کو اچھے سے ٹرین کر سکتے ہو تو یہی ایک کیس ہے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دو اپنے ہمسٹر کو اس کو ایک دو گھنٹہ دن میں اس کو تھوڑا ٹائم دیجئے دوارہ ہزار آپ اس کو ٹائم نہیں دیتے تو ہمسٹر جوئے وائلڈ ہو سکتا ہے پھر بعد میں آپ کو بائٹ کرے گا تو اس کو دن میں ایک دو گھنٹہ ٹائم دو اس کو آپ ہاتھ میں لو جب آپ ٹرین کر لیتے ہو اس کے بعد اب آپ کو کیسے ٹرین کرنا ہم آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے تو آپ کو پہشنٹ ہونا چاہی اس کو ٹرین کرنے کے لیے تو جب آپ اس کو لے کے آتے ہیں اپنے ہمسٹر ایک اپنے نیا ہمسٹر لے لیا سیرین لیا ایہbellèreین لیا کوئی بھی آپ ہمسٹر لو جب آپ اس کو اپنے نئے گھر میں لے کے آتے ہو تو اس کو دو سے دین دن تک آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے اس کو الگ سے سپریٹ لی رکھنا ہے دو سے تین دن تک بینا کوئی اس کو چھوے گا تو اس کو سپریٹ رکھو بینا کوئی ڈسٹرپ کریں کوئی اس کو چھونانے چاہیے وہ اس کو سپریٹ ہونا چاہیے تو یہ آپ کلیر کر لو دو سے تین دن تک کسی بھی ہامسٹر کو آپ ٹائم دو جب آپ اس کو گھر پہ لے کے آتے ہو نئی جگہ ہے اس کو پتا نہیں ہے کہ وہ کون سی نئی جگہ میں آیا تو اس کو تھوڑا سب ٹائم چیئے سیٹل ہونے کے لئے اپنے گھر میں تو دو چن دن دن تک کوئی کوئی ہامسٹر کو ویک لگ جاتا ہے سیٹل ہونے کے لئے تو ان کو ایک ویک تب ہی ٹائم دو جو آر ہامسٹر سیٹل ہو پا ہے تب ہی میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بولا جب بھی آپ کو ہامسٹر کو ٹرین کرنا ہے تو آپ کے اندر پیشنس ہونا چاہیے آپ ہمیشہ پیشنس سے کام لو ہامسٹر کو ٹرین کرنے کے لئے ہامسٹر جو اگر آپ کے ساتھ فیملیر نہیں ہوگا اگر اس کو آپ پر ٹرست نہیں ہے تو وہ آپ سے ٹرین نہیں ہو سوائے گا اس لئے ایک ہامسٹر کو آپ پر ٹرست ہونا چاہیے اس کو ٹائم ملنا چاہیے یہ ٹرس بنانے کا کر variant کرنے کا تو اس لئے میں بول رہا ہوں آپ اس کو ٹائم دو تھوڑا ایک سے دو دن کا آپ اس کو ٹائم دیا آپ نے اس کو رکھا ایک سے دو دن سپریٹ اس کے بعد اپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کہ وہ اپنے نئی گھر میں آ گئے اور اگر وہ اپنے نئی گھر میں آیا ہے تو آپ بھی اس لئے نئے ہو تو جب آپ اس لئے نئے ہو تو آپ کا واعز نہیں جانتا ہے تو آپ اس کا اپنے واعز سے فیملیر کرو اپنی آواد سے اس کو فیملیر کرو اس کا کوئی نام رکھو کچھ بھی نام رکھو یا پھر آپ ایک تھوڑا ٹائم اس کے ساتھ سبینٹ کرو کچھ بولو تو جب سے وہ آپ کے واعز سے فیملیر ہو جائے آپ کی جب وہ وائس سے فیملیر ہو گئی دو دن کے بعد تو پھر اس کے بعد وہ اگر آپ کے کوئی بھی اس کے پاس جا رہے ہو اس سے کچھ باجے کر رہے ہو یا پھر اس کا کوئی نام رکھ دیا ہے تو جیسے کہ میں بھی کچھ بول رہا ہوں تو وہ میرا اس کے سامنے بول رہا ہوں وہ میرا وائس سے فیملیر ہے تو ویسے ہی آپ کو جو ہم سے آپ کے وائس سے فیملیر ہونا چاہی اس کو پتہ چل جانا چاہی ہے کہ یہ آدمی ہی میرا کیئر کرے گا تو وہ ویسے فیملیر ہو جانا چاہی ہے آپ کے وائس سے تو پہلے آپ اپنے وائس سے فیملیر کرو جو وہ اپنے وائس سے فیملیر ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو اس کو ہینڈل کرنے کے بارے آئے گی کہ آپ کو کیسے اپنے ہمسر کو ہینڈل کرنا ہے تو اپنے ہمسر کو ہینڈل کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو اپنے ہینڈ کو واش کرنا ہے یہ سب سے پہلا چیز ہے کہ آپ اپنے ہینڈ کو واش کر اس کو ہینڈل کرو بینہ ہینڈ کو واش گئے گندے ہاتھوں سے اس کو ہینڈل نہ کرو آپ کے ہاتھ میں کھانا لگ سکتا ہے کوئی کھانا ہو گیا ہے کچھ بھی کھانے کی چیز ہو گئی وہ آپ کے ہاتھ میں اگر لگ گئی ہے اور پھر بعد میں آپ اس کو ہینڈل کر رہے ہو تو جو فوڈ کا پارٹیکل ہے اگر وہ آپ کے ہاتھ سے کھائے گا اور اس نے فوڈ کو کھانے کے لئے آپ کو بائٹ کر دیا تو پھر آپ کو یہ لگے گا کہ یہ میں جو بائٹ کر رہا ہے اور آپ اس کو ٹرین کرنا چھوڑ دو تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کی ان کو لگے کہ میں کو بائٹ کر رہے تو لوگ چھوڑ دیتے یہ پھر سے بائٹ کرے گا میرے کو اور اسی چکر میں ہم لوگ اس کو ٹرین نہیں کراتے تو اپنے ہینڈز کو اچھے سے واش کرو اس کے بعد اس کو ہینڈل کرو جس سے کہ وہ آپ کو بائٹ نہ کریں اس کے بعد آپ کو کیسے ہینڈل کر رہے ہیں میں بتا دیتا ہوں یہ سب کا ٹینک ہے تھوڑا، بڑا سا ٹینک ہے ٹینک ہے کے جب اپنی کی میں تحبیرت کرتے ہیں آپ کو ہمیشہ رشن ہاں trataک گو کیونے چھوڑے ہوتے ہیں آپ کو ہمیشہ ٹین ہاں آپ کو بڑے سی ٹین میں رکھنا چیئے یا اور ایک ایک دو فٹ کو اس میں آپ کو رکھنا چچئے پر آپ رشن ہزی اللہ آپ کو ٹین میں ہینڈل کریں تو اچھے تو جیسے خوشی جب اپنے ٹین میں رکھ لیا ہے اس کے بعد آپ کو ہینڈل کرنے کی باری ہے کہ آپ کو ہینڈل کر رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے پہلی بات جب آپ اس کو ہینڈل کریں تو جیسے آپ نے ہینڈ واش کر لیے تو جب آپ اپنے ہینڈز دالوں گے اپنے کیج میں تو پہلی بات تو آپ کو اپنے ہینڈ میں ایسا فوڈ رکھنا ہے وہ بھی فوڈ ہو گیا جیسے میں لے لیتا ہوں جیسے کی یہاں پہ میرے پاس جیسے کی یہ پتہ ہے جیسے کوئی فوڈ ہو گیا تو یہ فوڈ اپنے ہیسے رکھ لیے اس کے بعد ویٹ کر رہا ہے کہ آپ کا ہمسر کب آئے گا آپ کے پاس آپ کو تھوڑا پیشنس ہی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا تھا آپ ایسے فوڈ اپنے ہاتھ میں رکھ دیجئے ویٹ کرو کیوں کا بات ہے اور اس کا پھر بات میں جب وہ فوڈ کھاتا ہے تو اب دیکھو کہ وہ فوڈ کھا رہا ہے یعنی وہ فوڈ کھائے گا یا فر وہ فوڈ لے کے بھاگے گا اور جیدر وہ بیٹھا ہوا ہے جیسے کی وہ ادھر بیٹھی ہے وہ تو ادھر وہ جا کے لے کے جا کے وہ فوڈ کھائے گا وہ ایک دو دن تو مطلب یہ ہی کرے گا اس کے بعد آپ کو یہ چالوں رکھنا ہے یہ چیز آپ اس کو فوڈ دیتے رہو اور پھر بعد میں اسے رکھو ایک جگہ پہ اور پھر دیکھتے ہو کہ آپ کے پاس بیٹھ کے کھا رہا ہے نہیں آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ رہا ہے نہیں اور وہ ایسا کرے گا کہ آپ کے ہاتھ پہ بیٹھے گا تھوڑے دنوں بعد آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ کے کھائے گا اس کے بعد بینا فوڈ کے بینا فوڈ کے آپ اس کو ہینڈل کرو آپ کو بینا فوڈ کے اپنے ہاتھ کو ایسے رکھ دیجئے صرف وہ دیکھی کہ وہ آ رہا ہے نہیں آپ کے ہاتھ کے پاس آئے گا آپ کے ہاتھ کی سمیل لے گا اور تھوڑا سو جو بیڈنگ ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں سے رگن لیجے جس سے جو اس کی تینکی سمیل ہے حسن سو جو اس کی بیڈنگ سمیل ہے وہ اپکے ہاتھ میں آجائے اور وہ آپ کہ لیے فیملیر ہو جائے پہلے سائی تو اس کے لیے آپ یہ تھوڑا بیڈنگ اپنے ہاتھ میں رب کر لو تو اچھا رہے گا اس کے بعد آپ اپ، اپر ایسے رگ دو ہاتھ اپنے ہاتھ کی سمیل لے گا اور آپ کے ہاتھ کے اوپر بیٹھے گا ایسا آپ کو دو تین دن تک کرنا ہے اس کے بعد وہ آپ سے فیملیر ہو جائے گا وہ آپ کو بائٹ نہیں کرے گا جب بھی آپ اس کے پاس آوکے جب بھی آپ اس کو ہینڈل کروکے تو اس کو میری سمیل پاتا ہے تو وہ اتنا ڈرے گا نہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ مطلب جب بھی آپ اس کو ایسا کرتے رہو گے ہر دن آپ کو کرنا ایسا بیچ میں آپ کو چھوڑنا نہیں ہے کیوں کہ اپنے ہموردان ہم ہے چاہتے ہموردان 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 ہم از�� pandane گا وہ بیٹھ میں ترین کرنے کیuk copies اگر اپنے ہموردان ہموردان ہم йогоگخبریں تو اس کے لئے ہمسٹر اس کو ٹرین کرنا ایزی ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو ٹرین کر لیے آپ ہر دن اس کو ہنڈل کرتے ہو تو آپ کے لئے ایزی ہے وہ چیز پر آپ ہر دن اس کو ہنڈل کرو کبھی بھی ایسے ٹرین کر کے اس کو چھوڑ مد دو کی آپ بھی مجھو بائٹ نہیں کر رہا پھر بعد میں آپ اس کو چھوڑ دیا آپ اس کو تھوڑا ٹائم دیجئے ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ اس کو تھوڑا اپنے پاس رکھئے اور اس کو تھوڑا بہار بھی آپ چھوڑ دے ہمسٹر اگر فیملے ہوگا آپ سے تو بھاگے گا نہیں وہ آرام سے بیٹھتا ہے بہار بھی اس کو کیس کے بہار بھی میں رکھتا ہوں تو آرام سے بیٹھتا ہے اور وہ بورا مطلب جدر وہ میرے جدر میرا روم ہے اس کو ٹیبل پر رکھتا ہو تو اس سے پورا فیملے وہ ادھر ہی بیٹھتا ہے کبھی جاتا نہیں ہے وہاں سے تو ہمسٹر بہت اچھے ٹین ہو سکتا ہے آپ کو بھسل کرنے پہ ہمسٹر بھاگ کے آ سکتا ہے یہ سب چیز تب ہوئے جب وہ آپ کے بوائس سے فیملے ہوگا آپ کے ہینڈ سے فیملے ہوگا تو یہی سب چیز ہے آپ بھسل کرتے ہو تب بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو کیسے ٹرین کرنا ہے اگر آپ بھسل کرتے ہو اپنے ہمسٹر کو بھسل کر کے بولانا چاہتے ہو تو جیسے کی آپ جیسے کی آپ نے اپنے ہمسٹر کو ٹیبل پر رکھ دیا یا پھر کئی پہ بھی رکھ دیا ہے کوئی بھی جگہ بھی پھر آپ اس کو ٹرین میں ہی ٹرین کر رہے ہو تو جب بھی آپ اس کو کوئی کھانا دو تب اس کو کوئی ویسل کرو تب وہ وہاں سے جذر وہ بیٹھا ہو ہے وہاں سے وہ بھاگ کے آئے گا اپنے ہاتھ کے پاس اور وہ کھائے گا یہ سب چیز آپ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو ایک دو دن تک اس کے بعد وہ اس سے فیملے ہو جائے گا جب آپ بھسل کرو گے جب آپ کے ہاتھ میں آکے بیٹھ جائے گا بینہ کھانے کے بیٹھ تو یہ سب آپ بھرتے رہو کر تو ایک دم آپ کے آپ سے فیملے ہو جائے گا آپ سے اچھے سے ٹرین ہو جائے گا ہامسر کو ٹرین کرنے کا کی ورڈ ہے سف پیشنس اگر آپ اپنے پیشنس سے کام لوگے تو ہامسر بہت اچھے سے ٹرین ہو جائے گا یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو اس کو کیسے ٹرین کرنا ہے دیکھیں اب یہ جو فیمل ہے یہ ہیٹ پہ ہے تو اس کے لئے زیادہ سو رہی ہے ویسے میرے زیادہ تر ہامسر سو اٹھے پر یہ ہیٹ پر ہے یہ بیبیز دینے والی ہے تو اس کے لئے اس کو زیادہ نہیں جاتی ہے یہ صبح سے ہی سو رہی ہے زیادہ تر یہ کھانے کے لئے اٹھ رہی ہے میں ادھر ادھر واشروم کے لئے اٹھ رہی ہے یہ دیکھیں تو میں اس پہ بھی ایک نیا سا ویڈیو ڈالوں گا کہ آپ کو کیسے پتہ لگانا ہے کہ آپ کی جو ہامسٹر ہے وہ ہیٹ پر ہے وہ بیبیز دینے والی ہے یہ جیس کبھی میں آپ کو ویڈیو ڈالوں گا تو سٹے ٹیونٹو مائے چینل میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ایسے ہی ایسے ہی نئے ویڈیوز کے ساتھ میں آتا رہوں گا تھانکس فورچنگ